شیوہ کے آراب تہہ شدہ ایک حقیقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے اپنے پیروں کا عدب اپنے اساتذہ کا عدب اپنے رہنماوں کا عدب اور یہ ہمیشہ اس کی آگے تبلیغ بھی ہونی چاہیے مگر یہ یاد رکھیں کسی پیر کے پیر ہونے تک جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں کسی رہبر کے رہبر کہلانے حقیقت میں وہ بڑی کڑی شرائط ہیں کسی استاز کے استاز ہونے کے لحاظ سے بڑی کڑی شرائط ہیں مگر والد تو والد ہی ہے نا والد جو ہے اگرچہ انپاڑی قلمہ ہو صحیح العقیدہ مومن ہے اس کے لئے تو یہ آراب قرآن سنت میں بتائے یعنی اس کا کوئی تقابل نہیں کہ ادھر کوئی دوسری طرف کمزوری ہو نہیں وہ بھرپور ہو مگر اپنے گھر میں رہنے والے اپنے والد کو جو بل یقین تمہارا باپ ہے یہ رکی باقابہ ہے اس کو یعنی آمنہ سمجھا جا اور کتنی بڑی سہارت ہے اس سیکس کی کہ جس سے صبح و شام اپنے باپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا اور کتنا عمالدار مشہ سے ہے جس کو روزانہ اپنی امی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا اور یہ بڑا کیمتی موسم ہے اس کی ایک ایک گھڑی بڑی کیمتی ہے اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ہی سب کچھ ہے نبی اگرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بہکی نے شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ پھر جاتا ہے مگر ایک شرط ہے اس شرط کو پیخ نظر رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھپن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامیو والدن بار ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی نیک بیٹے کی بات ہو رہی ہے نیک بیٹی کی بات ہو رہی ہے ینظر نظر رحمتن اللہ کتب اللہ بکل نظراتن حجتم مبرورا جب نیک بیٹا باپ کی طرف یا والدہ کی طرف یعنی یہ بھی بیلنس دیکھنا چاہیے اس حدیث میں تو دونوں کے لئے ہے قالو پوٹا گیا اللہ کتب اللہ لہو بکل نظراتن حجتم مبرورا وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جب والدین کی طرف وہ ہے نیک یہ پیار سے دیکھتا ہے گھوڑ کے نہیں دیکھتا نافرمانی کی آدھوں میں نہیں دیکھتا پیار سے دیکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اس ایک نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے کہاں یہ ایک سال کا انتظار کیا جائے کہاں یہ کہ پھر ویزا لگے یا نہ لگے کوٹا ملے یا نہ ملے نامنظور ہو یا نہ ہو اور پھر اس کی آگے شرائط مناصق اور ادھر گھر میں بیٹھا ہے اپنے والدین میں سے کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو رب زلجلال اس کو صبر کے بغیر ہی دور جب بغیر ہی پیسہ خرچے بغیر ہی اس کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہم پہ احسان ہے آج اپنے طور پر تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے تھے یہ کہ جواب شاری دے سکتے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فائدہ کہ ایک نظر پر مقبول حج تو اگر کوئی اپنے والدین کو بار بار دیکھے بار بار دیکھے بار بار دیکھے بلکہ سو بار دیکھے تو کیا اس کے سو حج بن جائیں گے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نعم اللہ اکبر واتیاب فرما رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے یہ سو بار دیکھے رب اس کو سو حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا اب جدہ جدہ دونوں کے رحاث نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں عبداللہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں فرما اذا نظر الوالد الہ ولدہی یہ ہے مومن گرانہ کافر کے گھر میں یہ تجلیات نہیں ادھر بیٹا اور باپ دونوں دیکھ رہے ہیں اور ادھر رحمتوں کے کوپے عزل سے منظور ہو چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الہ ولدہی جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے فسرہ بھی دیکھتے ہی اسے مسررت ہو روح خوش ہو جائے بیٹے اچھے کاموں پر کاناموں پر اس کی اطاق پر اس کی احالے سالہ پر بیٹے کو دیکھ کے جب باپ خوش ہو کانا لیلولد اتکو نسمہ تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا سواب دے دیا جائے گا یہ ہے مومن کا گھر رشتہ تو کافر کا بھی اپنے ابی امی سے ہے یہودی کا سکھ کا ہندو کا مگر وہاں دین اسلام نہیں تو وہاں دیرانی ہیں اور یہاں دین اسلام ہے اور یہ گھرانا اگر کسی ولی کا ہے غوث کا ہے کتب کا ہے پھر تو نور نہ نہ نور مگر دین نے تو مزدور کے گھرانے کو بھی شان دی یہ صحیح لکیدہ مومن ہے اگر چکٹیا ہے اس کی وہ بھی یہ گھرانا ہے وہاں بھی اس دیکھنے پر یہ عجر میں رہا ہے کوئی کسان ہے کاسکار ہے لوہار ہے کمار ہے کوئی بھی ہے مومن تو وہاں اس گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے یہ اتمام کر رکھا ہے اب دیکھو نگاہ سے دیکھنے میں کتنی طاقت لگتی ہے چلو زور بازو ہوا کوئی دوڑنا پڑے کوئی اٹھانا پڑے چلو کم از کم زبان ہلانے میں یہ تو صرف نگاہ سے دیکھنے میں لیکن یہ ہے کہ نیکی ہو بیٹے کے کرتو تیسے نہ ہوں کہ باپ دیکھے تو روح کو عزیت ہو بیٹے کو باپ دیکھے کہ خوش ہو جائے دیکھو حافظ ہے قاری ہے عالم ہے حاجی ہے نمازی ہے یہ نموز سے بسالت کا محافظ ہے یہ دین کا مجاہد ہے یہ مدرس ہے یہ مبھلے ہے یہ پارسہ ہے پریزار ہے اس نیات پر والد کا بھی امتحان ہے کبھی تو وہ والد ہوتا ہے کہ بیٹے نے ڈاڈا مارا ہے باپ خوش ہو رہا ہے بیٹا مازلہ لوگوں کی حقوق غصو کر رہا ہے باپ خوش ہو اس کو شور کی بات نہیں ہاں چیز کی کچھ حدود و قیود ہیں خوشی اس کام کی کہ نیک ہے اس نیکی پر دیکھو خود بخود اب قیامت کے دن پتا چلے گا قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہم عبدالرشید او بیسی کے نامہ عمال میں کتنے غلاموں کی آزادی کا سواب لکھا ہے ہم میں سے جو بھی اپنے والدین وہ راضی کر رہا ہے کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم نہیں لکھ رہے مگر جہاں حساب ہے وہاں تو بھولنا ہے ہی نہیں سب لکھا رہا ہے تو پھر اولادیں یہ ایک آٹومیٹیکلی نظام چل رہا ہے کتنے غلام عزاد کر دیا آج ویسے کرنا ہو تو ملتے ہی نہیں غلام وہ جس کو عزاد کرنا ہے یہ مسلسل صاحب ہے اور کتنے حج ہیں ویسے تو زندگیاں تھوڑی تھوڑی ہیں اور سال میں ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ حج ان میں سو بھی ہو سکتا ہے